جائے بولئے مہاویر بھگوان کی جائے بولئے انتاننت سدھ پرمیشتی بھگوانوں کی جائے بولئے تتوارت سوتر پردیتا آچار سری عما سوامی جی مہراج کی جائے بولئے پردھمہ آچار سری چارتر چکرورتی شانت ساغر جی مہراج کی جائے بولئے آچار بھگوان سری عما سوامی جی مہراج کی سبی کو جائے جنیند جائے دو جڑندو ہم لوگ تتوار سوتر کی ککشائیں کتی دن کر رہے ہیں تیس ککشائیں پوری ہو چکی ہیں لگ بگ ایک مہینہ ہو گیا ہے اور آج آپ کی اکتیسویں ککشا ہے اور دس نومبر دو جار بیس آج کی تاریخ ہے بھگوان مہاویر کا موکش کلیانک جسے ہم دی پاولی کی روپ میں مناتے ہیں کسی سبتہ میں کچھ دنوں میں آنے والا ہے آپ سب کو اگری موسکی شب کامنا ہے اب ہم پرتے دن کی بھانتی اگلا سوتر پرارم کرنے سے پہلے اب تک جو دوتی ادھیائے میں ہم نے سوتر کیے ہیں ان کو یاد کرنے کا پریاس کریں گے سب سے پہلے سبھی لوگ تتوار سوتر کا جو منگلہ چرن ہے اس کو ملکے کریں گے موکش مارگس نیتارم بیتارم کرم بھوبرتام جاتارم بشو تتوانام دوسرا دھیایا آپ نکال لیجئے اب تک جو بتے سوترم نے کیے ہیں ان کو یاد کرنے کا پریاس کریں گے اوپشمک چھائیکو بھاوو مشرس جیوش سوتت مودگیک پارڑامکو چر دوی نواشتہ دشیک وینشتی تری بھیدائی اتھا کرمم سمیقت چاریترے جعان درشن دان لاب بھوگو بھوگو بیریا نیچ جعانا جعان درشن لب دش چتستری تری پنچ بھیدائی سمیقت چاریتر سیما سیما گتی کشائے لنگ متیا درشنا جعانا سنیتا سدھ لیشچا چتستری کائی کائی کشد بھیدائی جیو بھاویا بھاویا توانیچ اپیوگو لکشڑم سدویدھو اشت چطور بھیدہ سنسارینا مکتاشچ سمنسکا منسکا سنسارینا سترس استھاورا پرتیپ تیپ تیجو وائیو وانسپتیا استھاورا دوی اندریہ دائی سترساہ پنچین دریانی دوی بدھانی نیبرتیو کرنے دربی اندریم لب دھی پویاوگو بھاو اندریم سپرسن رسن گھران چکچو شرو ترانی سپرس رس گند ون شبدہ ست درثا شرطم اندری اسیا وانسپتیا انتا نامیکم کرمی پپیلکا بھرمر منوشیا دینہ میکیک وردھانی سنگینا سمنسکا وگرہ گتاو کرم یوگا انوشریڈی گتی اوگرہ جیوسیا وگرہ وطیچ سنسارنہ پراخ چطوربیا ایک سمیہاں وگرہا ایکم دو ترینوانا ہارکا سم مورچن گربو پپادا جنم سچت سیت سمبرتا سیترا مشراس چیکشست دھیونیا اس پرکار سے ہم نے 22 ستر کیے پرتی دن اس پرکار سے آپ ابھیاس کریں گے تو وہے سمیہ دور نہیں آئے گا جب آپ کو سارے ستر کانتھست بھی ہو سکتے ہیں اپنا ابھیاس نیرنطر ہمیں جاری رکھنا ہے چلیے کل جو ہم نے ستر کیے تھے اس کا جلدی سے ریبیزن کر لیتے ہیں ہم نے بگرے گتی کا ورڈن کل سے پچھلی کلاس میں کیا تھا جب مرتیو کے اپرانت ایک شریر چھوڑ کر کے جیو دوسرے شریر کو گھرن کرتا ہے تو اس کے بیچ کی جو گتی ہوتی ہے اس کو بگرے گتی کہتے ہیں وہ سیکنڈ کا بھی اسنکھی آتما بھاگ ہوتا ہے ایک سمیہ دو سمیہ اور تین سمیہ تک میکسیم وہ موڑ لے سکتی ہے آتما اور چوتھے سمیہ میں نیم سے کہیں نہ کہیں اتپن ہو جاتی ہے اناہارک اور آہارک کا ورڈن ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ موڑ والے سمیہ میں ہیں تو اس سمیہ وہ جیو کیسا ہوتا ہے اناہارک ہوتا ہے یعنی کی واتاورن سے اپنی یوگ جو پدگل پرمانوں ہیں ان کو گھرن نہیں کرتا جس سے اس کے سریر کا نرمان ہوتا ہے جیسے ہی اس جیو کا جنم ہو جاتا ہے نیا سریر وہ دھان کر لیتا ہے اور امیڈیٹلی اسی سمیہ وہ واتاورن سے آہار لینا پرارم کر لیتا ہے پھر ہم نے یہ جو آہارک اناہارک دیکھا جنم دیکھا وگرے گتی کے بعد اس کا جنم کتنے پرکار سے ہو سکتا ہے ہم نے اکتیسویں سوطر میں دیکھا تھا کون کون سے طریقے سے اس کا جنم ہو سکتا ہے سممورچن گرب اور اپات یعنی کی جب بھی واتاورن میں کوئی بھی ایسی پرستیتی بنی جیسے اس کا ترنت جنم ہو جائے جس میں اس تری پرس کی کوئی آوشکتہ نہ رہے ایسے جنم کو کیا بولتے ہیں سممورچن جنم ہم نے دیکھا ایک اندریے سے لے کے چار اندریے تک کے جیوہوں کا نیم سے کیا ہوتا ہے سممورچن جنم ہوتا ہے چاہیں چیٹی ہو مچر ہو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہو مدھو مکھی اتیادی بھمر اتیادی یہ سب چار اندریے تک کے اوڑنے والے کیٹ پٹنگے ہوتے ہیں ان سب کا سممورچن جنم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جنم ہم نے دیکھا گربت جنم جس میں استری اور پرس کی جروعت پڑتی ہے دونوں کا سہیوں گھوگا استری کے رج اور پرسکبیر کا سہیوں گھونے پر جو جنم ہوگا اس کو کیا بولا تھا گربت جنم اس میں ہم نے امپورٹنٹ بات بتائی تھی کہ گربت جنم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرب سے جو اتپن ہو انڈے سے بھی کوئی اتپن ہوگا اس کو بھی گربت جنم میں ہی لیں گے کیونکہ استری پرس دونوں ہوتے ہیں جو بڑے جیو ہیں کئی بار پکشی اتیادی ہیں ساپ ہے پکشی ہے بہت سارے ایسی جو انڈا دیتے ہیں تو اس میں بھی کیا بولتے ہیں گرب جنم کے اندر ہی وہ آتا ہے پھر تیسرا جنم ہم نے لیا تھا اپپاد جنم اپواد ورڈ کہاں سے آیا سورگو میں ایک اپپاد شیعہ ہوتی ہے جہاں پر دیوتاؤں کا جنم ہوتا ہے ایسے پچھلے جنم میں کرم کیے تھے کہ دیو گتی کا انہوں نے بند کیا تو دیوتا بننے سے پہلے کیا ہوگا سیدھے ان کا ویکریق شریر ابھی ہم شریروں کی چرچہ آج کے دھیائے میں کریں گے آج کے جو سترانے والے ہیں آگے کے اکل کے ستروں میں تو دیوتا اور نارکیوں کا ویکریق شریر ہوتا ہے وہاں اپواد شیعہ میں وہ اتپن ہو جاتے ہیں دیوتا اور نارکی نرکوں کے بل میں ہوتے ہیں اس لئے ان کو کیا بولتے ہیں ہم نے بتیس وان ستر کیا تھا سچت سیت سمرت سیترا مشرا چیک شست دیونیا سچت مانے ہوتا ہے چت سہت چت بولتے ہیں آتما کو چیت نا کو چیت نا پہلے بھی کئی بار آیا چیت کائی سے بنا چیت نا جان نے دیکھ نے کی شکتی چیت نا ہو نا جی وط ہو نا یہ سب کیا ہیں چت کے ہی پری آئی واج ہے تو سچت مانے جہاں پر چیت نا ہے جی وط ہے شیت مانے جو جگہ تھنڈی ہے سم رت مانے جو جگہ ڈھکی ہوئی ہے کور ڈ ہے کسی کو دکھائی نہیں دے رہی سیترا مانے ان تینوں کے اُلٹے ہم نے پہلے ادھی میں بھی آپ کو ریفرنس دیا تھا چھٹے سوطر میں سیترا ورڈ کا اپیوگ آچہ جی نے کیا تھا سیترا مانے ان تینوں کے اُلٹے مشر مانے ان کے سچت اور اس کا سچت کا اُلٹے کے ساتھ مانے اور ایک اشہ مانے ایک ایک کر کے تد یونے مانے تد یونے ان جیوان کی یونیاں ہوتی ہیں ان جیوان مانے پچھلے سوطر میں جو تین پرکار کے جی بتائے جو اب گریغتی کے بعد نیا جنم لیا تین پرکار سی جنم لے سکتے ہیں یا تو ستہ وات ہوتی ہیں پھر ہم نے چارٹ بنایا تھا سی دے کا مطلب سچت شیط اور سمبرت ان کا اُلٹا کر دیا تو سچت کا اچت اچت مانے جس میں چیتنا نہیں ہے یعنی کی پودگل ہے یہاں کیا ہے جیو ہے یعنی کی پودگل نہیں ہے آتما ودمان ہے اس کا مصر کیا بن گیا سچت چت یعنی کی کچھ پودگل ہے اور کچھ پودگل میں آتما ہے اب جب ادھارن کریں گے تو آج اس سی اچھے سے سمجھ میں آ جائے شیط مانے تھنڈا اُشل اس کا اُلٹا ہو گیا گرم شیط مانے تھنڈا اور گرم کا مکس یعنی مشل پھر ہم نے دیکھا سمجھ مانے ڈھکا ہوا بیبرت مانے جو ڈھکا ہوا نہیں ہے یعنی اُبھرا ہوا کھلا ہوا جس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے سمجھ بیبرت یعنی کچھ ڈھکا ہوا اور کچھ اُبھرا ہوا ان جیووں کی یونیا ایک کر کے کیسی ہوتی ہیں سچت دھے اُلٹے کا مصر سچت اچت شیط سمرت بیبرت اس پرکار سے نو پرکار کی یونیا ہوتی ہیں آگے آپ کے سمجھ میں اب ادھاران کریں گے اور اچھے سمجھ میں آجائے گا یہ ہی پر آپ نوٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ وستار سے یونیا چور آسی لاک ہوتی ہیں مول روپ سے یہ نو پرکار کی یونیا ہوتی ہے اس کو مٹھا کے پھر یہ سمجھ لیتے یہ ہو گیا تھا اب ایک دو یونیوں کا جیسے منوش کی یونی ہو گئی یا پھر دی تاؤ کی یونی ہو گئی ایک دو دھان سے ہم سمجھ ہیں کی کس پرکار سے اچار شریع یہاں پر بتانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ چت کیا ہے یونی کے اندر اور سچت کیا ہے اس کے ساتھ ہی شیت کیسے بنایا اور شیت کا بپریت اشن کیسے بنا پھر سیتوشن کیسے بنا اس کے بعد دھکی یونی کا کیا مطلب ہے عبرا کا ادھارل سے سمجھیں گے تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں یہ ستر آجائے گا پہلے یہاں پہلے لکھ سکتے ہیں آپ وستار سے یونی یونیا چور آسی لاک ہوتی ہیں سنشیف میں ستر کے مادیم سے کتنی ہیں نو پرکار کی یونیا ہے جب وستار سے جائیں گے تو یونیا چور آسی لاک پرکار کی ہوتی ہے اس کی بھی جب چرچہ آگے یا دی آئے گی تو وہ بھی آپ کو کس پرکار سے منوش کی کتنی یونیا ہو سکتی ہیں دیوتاؤں کی ٹوٹل کتنی ہو سکتی ہیں بنس پتی کی پرثی کا ایک پانچ پرکار کے ستھاور کی یونیا کیسے کیسے ہو سکتی ہیں وہ سب بھی آپ کو جب ریفرینس آئے گا تب اس میں کرا دیا جائے گا چلی اب اس کا ادھارن لیتے ہیں منوشیوں سے لے کے چلتے ہیں پہلے ایک ادھارن دیوتا کا لیں نارکیوں کا اور پھر منوشیوں کا دیوتا کا لے لیتے ادھارن کے طور پہ پہلا ادھارن ہم لیں دیوتا وں کا اس سے آپ کو یہ سارا اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ دیوتا کی یونی کا اب آپ سوچ کے بتائیے تھوڑا بہت ریفرینس آپ کو پاس سیعہ کا کل دیا تھا کیوں پاس سیعہ کیسی ہوتی ہے رت مائی ہوتی ہے اور سورگوں میں ایک شیعہ ہوتی ہے جہاں پر دیوتا وں ہیں جو اکرتم چہتیالے ان کے بنے ہوئے ہیں وہیں دیوتی میں ان کے جہاں پر سورگ ہیں وہاں پر بہت سارے اکرتم چہتیالے بھی ہوتے ہیں وہاں انہیں درشن کرنے کا بھاو ہے انہیں جہاں بھی جانا ہے تو وہ جا سکتے ہیں اپنی سوٹیک ریا کر سکتے ہیں ان کا شریر کیسا ہے شریر ہوتا ہے تو جو اپپاد سیعہ ہوتی ہے وہ اپپاد سیعہ اب آپ سوچ کے بتائیے کہ پہلے سے اب یہ یونی کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ جہاں ان کا جنم ہوا ہے تو ان کے لئے یونی کون سی ہو گئی کیا یونی ہو گئی جہاں پر جنم ہوا اپپاد سیعہ جس اس تھان پر دیبتا کا جنم ہوا تو شیعہ واسطم میں کیا ہے کیا وہ جیب ہے یا پودگل ہے بتائیے سوچ کر جو دیبتاؤں کا جنم کا اس تھان کیا ہے دیبتاؤں کا جنم کا اس تھان اپپاد شیعہ اب یونی کیا مانی جائے گی اس میں بتائیے اپپاد شیعہ یونی ہو گئی اب آپ اس کے ریفرینس میں ان تینوں میں سے ایک ایک آئے گا ہے نا یا تو وہ سچت ہو گی یا اچت ہو گی یا ان تینوں میں سے ایک پھر ان تینوں میں سے ایک پھر ان تینوں میں سے ایک اس پرکار سے ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے بتائیے دیو تاؤں کے ریفرینس میں آپ لوگ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہو اب ہی بتایا کہ جو اپپاد سیاہ ہے کیا وہ پہلے سے کوئی آتما ہے اس یونی کے اندر یا نہیں ہے یا کچھ آتما ہے اور کچھ آتما نہیں ہے بتائیے اپپاد سیاہ اچت ہے وہاں پر پہلے سے کوئی دوسرا جیو نہیں ہے کوئی ماتا کا گرب اتیادی نہیں ہے تو کیا بن ہے اوپر سے اپپاد سیاہ پہ جو پرکٹ ہوا جو پیدا ہوا اب ان تینوں میں سے کوئی دیکھ سورگ ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کا شریف ہوتا ہے تو دیوتا کو سردی گرمی نہیں لگتی چاہے وہ کتنی بھی تھنڈ میں چلے جائیں آپ نے پرطمان یوک گرانتوں میں پڑا ہوگا کہ بھئی کیلاش پروت بھی دیوتا جا سکتے تھے اور وہ سورگ میں سے یہاں پر کیونکہ فرق کس سے پڑتا ہے اپن لوگوں کو اس عودارک شریر کی وجہ سے جس میں تھنڈی گرمی سردی اتیادی کا ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں روگ اتیادی ہوتے ہیں سنچھے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو شریر ہے اس میں کتنی بھی سردی پڑ جائے کتنی بھی گرمی پڑ جائے تو اس میں پتہ نہیں چلتا ہے جو دیوتاؤں کا شریر کی بات کریں تو اس لیے جو اپاد سیہا ہے کچھ سورگ کیسے ہیں بہت تھنڈے ہوتے ہیں اور کچھ سورگ کیسے ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں تو اس لیے اس درشتی سے کیا بولا جائے گا شی تو شن یعنی کی کچھ اپپاس سیہا سیت اسثان پر ہوتی ہیں اور کچھ اسثان پر ہوتی ہے ہے نا کچھ دیو شی اسثان پر ات پر ہوتے ہیں اور کچھ ات اس لیے شی تو اب کیا بتایا تھا ان تین میں سے ایک لیں گے تو کیا لیے ہم نے اپاس سیہا پہ پہلے سے کوئی جی نہیں ہے اور ان تین وں میں سے ایک لیں گے تو کیا لکلا کہ شی تو ہے اب بچا اب یہ والے بتائیے کیا اپ اپ سیہا اب اس کا مطلب تا ڈھکی ہوئی اس کا مطلب تا ابری ہوئی جو سب کو دکھائی دے سکتی ہے اس کا مطلب ہے کچھ ڈھکی اور کچھ ابری کا اس تھان یا یہاں پر شہیہ کا کیا مطلب ہے ایک ایسا اس تھان ہے جہاں پر دیوتاوں کی اتپتی ہوتی ہے اسی کو یونی کہا جائے گا کیونکہ پچھلے سوٹر میں بتایا کہ جہاں پر جنم ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں یونی یا تو گربت جنم ہوگا یا سمورچن جنم ہوگا یا اپپاد جنم ہوگا دیوتاوں کا ادھان آگے آپ کو سمبرت مانے ڈھکا ہوا کسی ان کو دکھائی نہیں دیتی ڈھکی ہوئی یا چھپی ہوئی اس پرکار سے یہ اپپاد صحیح رہتی ہے اب ہم اسی میں دوسرا ادھان کس کا لے لیں گے نارکیوں کا لے لیتے ہیں ساتھ ساتھ نارکیوں کا بھی کالی جنم کا اس تھان الگ ہو جائے گا باقی کا بھی آپ کو ریفرنس دیں گے ڈھکی دیوتاوں کے بعد ڈھکی نارکی یعنی جو نرک کے جیب ہیں ڈھکی نارکیوں کا ڈھکی ہم بھی آئے ہیں سب آئے ہیں سب نرک سے گھوم کے آئے ہیں بہت سمیں بتایا ہے آنند کے ساتھ میں وہاں پر بہت انجوئے کیا ہے ہم سب نے نرک میں تو ہمیں اچھے سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہم کیسے اتپن ہوئے بتائے نہیں بتائے اب جنم کا اس تھان نارکیوں کا کیا ہے بل ہے نا جیسے وہاں پہ اپاد صحیح تھا یہاں پر سرکے وال وہ بل سے نیچے گرتے ہیں ہے نا ہے اپاد جنم ہی یعنی کی اپنے آپ سے اتپن ہوتے ہیں جنم کا اس تھان بل بل کو ہی وہاں پر یونی کہا اب یہاں سے دیکھ کے بتائیے کہ جو وہ بل ہے جہاں سے وہ گر رہے ہیں تو پہلے سے وہاں پہ کوئی جیو ہے کیا یا نہیں ہے یا مکس ہے کیا وہ بھی کیسا ہے اچت ہے پہلے سے بل میں کوئی جیو نہیں ہے ایک ایک کر کے اپنے حساب سے وہ گرتے ہیں سیتوشن ہے یا اشن ہے یا شیت ہے نارکیوں کے بل ان کے بل بھی شیتوشن ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اب سور کے وہاں پر جیسے وہ دیوتا ہوں میں ہم نے ریفرنس دیکھا تھا کچھ دیو شیت اس تھان پر اور کچھ اشن پر یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سور پہ جو دیوتا ہوں گے وہ اشن ہوگا چندرما کے شیت ہوں گے ایسی نارکیوں کے ہوتے ہیں کچھ نرک جو ہیں وہ بہت گرم ہیں اور کچھ نرک کیسے ہیں بہت ہی تھنڈے ہیں اوپر کے نرک گرم ہوتے ہیں اور نیچے نیچے کے جو نرک ہیں وہ پھر بہت زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں یہاں پر آپ سیتوشن میں سوروے گرہ کا ادھارن بھی لکھ سکتے ہیں سور کے دیو ادھارن کے طور پر اشن ان کی وہ ہوتی ہے جو شیعہ ہے اور چندر کے دیو جو ہیں ان کا اس تھان شیت ہے ایسے ہی یہاں پر جو نرک ہیں نرک کا کیا ہے ان کا بھی شیتوشن ہیں یعنی اب وہ آگے آپ لکھ سکتے ہیں کہ جیو رہے تھے اچت بھی پہلے سے بل میں کوئی جیو نہیں ہے شیتوشن کیسے ہوئے کچھ شیعہ جو کچھ بل ہیں ان کے بہت گرم اس تھان پہ ہیں اور کچھ بل بہت تھنڈے اس تھان پر ہیں اوپر کے نرک یعنی سات نرکوں کی چرچہ ہم اگلے ادھیائے میں کرنے جا رہے ہیں اوپر کے کچھ نرک ہوئے اور نیچے کے نرک ہوئے تو اس میں اوپر کے نرک گرم تتھا نیچے نیچے کے جو نرک ہیں کیسے ہوتے ہیں شیت تو ان کی جو شیعہ ہوگی وہ بھی یعنی جو بل کا اس تھان ہوگا وہ بھی کیسا ہوگا اسی پرکار سے جیسے نرک کا باتابرن ہوتا ہے اسی پرکار سے جو نرک کے بل ہیں وہ بھی کیسے ہیں سمبرت ہیں بل بھی لوگ دیکھ نہیں سکتے کہ نیچے والے نرک والے جو جیپ پہنچ گئے اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے نکل کے اپن آئے تھے چلو یار بہت سارے کشٹیں یہاں پر نرک میں تو واپس اس بل سے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ ایسا سسٹم نہیں ہے ایک بار آگئے پھر بھول بھلیا ہے اور جب تک آئیو پوری نہیں ہو جائے گی تو اس بل سے وہ واپس باہر نکل نہیں سکتے بیکریک شریر بھلی مل گیا لیکن اتنے زیادہ کشٹ نرک میں ہیں چھ ڈالا میں بہت استطورن کیا ہے اور بھی نرک کے کشٹوں کی اوپر اچاریوں نے کتھائیں ٹھیک ہے اتیادی لکھی ہیں کہ وہاں سے جب تک پوری آئیو نہیں کر لی ہے نا کئی ہجار ورس سے پرارم کر کے نیچے کے نکلوں میں جاتے جاتے 33 ساگر تک کی ادھکتم آئیو ہوتی ہے اور ایک ساگر اسنخیات ورسوں کا ہوتا ہے ہم لوگ تو ابھی سوچ رہے ہیں اتنے سو سال یہ سال مطلب ہمیں یہی عمر لگتی ہے کہ بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھئے کہ اگر ساگروں کی آئیو ہو جاتی ہے تو کتنے کتنے ہمارا منوش بھاکہ یہ جو برت مان کی آئیو چل رہی ہے اس کے کمپیریزن میں کتنا اسنخیات گناہ آئیو ہمیں نرکوں میں پتانی پڑتی ہے اتنے سارے کشٹ وہاں پر جھیلنے پڑتے ہیں تو جو بل بھی کیسے ہیں نارکیوں کے وہ بھی اننے کو دکھائی نہیں دیتے وہ بھی ڈھکے ہوئے ہی ہوتے ہیں وہاں سے گرتے ہیں نارکی ڈھکے ہوئے ستات پر یہ ہے کہ کسی اننے کو دکھائی نہ دینا اب آگے کا ادھاران دیکھتے ہیں اپنے پہ لیں گے منوشیوں کے اوپر اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں بڑیا سے آ جائے گا یہ والا سوتر منوشی کا ادھاران لیں گے ادھاران نمبر 3 منوش منوشی کا جنم کیسا تھا گربج جنم کیونکہ وہ گرب میں کتپن ہوتا ہے منوشی کے جنم کا اسثان کیا ہے ماتا کا گرب اب آپ اس کو لیکھئے پہلے جنم کا اسثان یہاں پہ کیا ہے گرب جنم منوشی کا جنم کا اسثان دیوتاوں کا کیا تھا اپپاد سیہ نارکیوں کا بل اور منوشی کا کیا ہے جنم کا اسثان یعنی کی کیا ہے ماتا کا گرب اس کو کیا بولا یونی جنم کا اسثان یونی مطلب 3 پرکار کی یونی ہے 9 پرکار کی مکھی روب سے اور اس میں یونی منوش کی کونسی ہے ماتا کا گرب اب اس سے اپنے کو لگانا ہے ان تینوں میں سے ایک ایک دیکھنا ہے پہلے والے میں سچت ہے اچت ہے یا سچتہ بتائیے ماتا کا گرب جو منوش کی ماتا ہے جس کے پیٹ میں اب وہ جیو آگیا تو اب اس جیو کی بات نہیں کر رہے ہیں جو آیا ہے ایسے تو یہاں پہ اپاد سیہ پہ بھی جیو آیا ہے بل میں بھی جیو گرا پہلے سے اس جیو کے آنے سے پہلے اپاد سیہ کیا تھی پدگل تھی رتنمئی بل کیا تھا پدگل تھا اب ماتا کے گرب میں جیو آیا ہے تو اس جیو کے آنے سے پہلے کیا اس 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 تھان پر کوئی دوسرا جیو تھا ہم نے پہلے جب آپ کو آتما کی چرچہ کری تھی تو کئی بار بتایا ہے کہ جیسے ہمارا یہ شریر ہے اس پورے شریر میں ہماری آتما بدمان ہے اب اس آتما کے اندر دوسری آتما آ جائے تو کوئی بادہ نہیں ہوتی ہے ہے نا بہت سارے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہو جاتے ہیں بالوں میں بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں سریر پہ بھی بہت سارے جیو ہوتے ہیں اور خون کے اندر بھی بہت سارے جیو ہوتے ہیں اندر جل ہے اس میں بھی جیو ہیں سب کی اپنی سوطنتر عوستہ ہے سوطنتر چیتنا ہے تو ایسے ہی اب بتائیے جو ماتا کا گرب ہے پیٹ کے اندر تو وہاں پر پہلے سے کسی اور کا جیو ہے کی نہیں ہے ماتا کا جیو تو ہے یہ ماتا کی آتما کیا ہے سریر پرماڑ ہے تو اسی آتما کے اندر اب ایک دوسری آتما آگئی تو پہلے سے اب یہاں پر بتائیے سچت تھا اچت تھا یا سچت اچت تھا بتائیے ہاں ہاں بھئی اندر وہاں پہ کیا ہے جو گرب ہے وہ چتت ہے کیا چتت ہے اندر آپ کی ہڈیاں ہیں ہردے ہیں آماش ہے پتہ سے ہے انٹسٹائن بولتے ہیں لیور بولتے ہیں بہت ساری چیزیں اندر بولتے ہیں وہ سب کیا ہیں وہ تو اچت ہے کیونکہ اس دن جب اندریوں کا ورڈن کیا تھا تب بھی بتایا تھا کہ بھئیہ جب مرن ہو گیا آتما نکل گئی سریر اور سریر کے اندر کی ساری جتنی گرنتیاں ہیں وہیں بھی دمان ہیں تو یہ جتنی بھی اندر کا سشٹم ہے وہ سب کیا ہے اچت چل کس سے رہا ہے چت سے تو چت اور اچت دونوں ہیں اندر آتما کی اندر خون کیا ہے اچت ہے اور آتما کیا ہے اس میں چت ہے بھلے ہی بولتے ہیں کہ ہردے کی وجہ سے لوگ چل رہے ہیں ہارٹ کی وجہ سے لوگ چل رہے ہیں لیکن کیا ہے وہ ہے سب اچت جیسے ہماری مشین چلتی ہے سکوٹر چلتا ہے گاڑی چلتی ہے موٹر سائیکل چلتی ہے وہ سب کیا ہیں تیل سے چل رہی ہیں کوئی بیٹری سے چل رہی ہے کوئی کسی اینرڈی چل رہی ہیں ہے سب اچت ایسے ہی بھی بھلے ہی چل رہا ہے لیکن چیتنا کی وجہ سے وہ سب چیزیں آتما جب تک ہے سارا سسٹم چل رہا ہے سسٹم ہے اس میں کچھ چیزیں ہڈیاں وغیرہ ہیں خون ہے بہت ساری ماس پیشیاں ہیں وہ سب کیا ہیں اچت ہیں اور اسی ستھان پر پورے میں آتما بھی ہے آتما کوئی جگہ گھیرتی نہیں ہے تو کسی کو پریشان نہیں کرتی اس کے اندر آپ کتنا بھی سامان ڈال دو کوئی دکت نہیں آتی ہے تو کیا ہے یہ سچتہ چت یعنی کچھ بھاگ کیسا ہے ماتا کے گرب کا چت اور کچھ بھاگ اچت سچتہ چت کچھ بھاگ کیسا ہوگا ماتا کے گرب کا چت ہوگا اس کے اندر کچھ کیا پورے میں ہی آتما رہے گی یعنی کی ماتا کے گرب میں جیب بھی ہے اور یعنی کی آتما بھی ہے اور پودگل بھی ہے پودگل کا مطلب کیا کیا ہے ماتا کے گرب میں بھئی رکت ہے ماں سپیشیاں ہیں جو جو گرب کا اسثان ہے جس کو کیا بولتے ہیں جہاں پر بچے بچہ پیدا ہوتا ہے بچے دانی الگ الگ شبدوں میں الگ الگ اسثان اس کو بولا جاتا ہے ہے نا رکت ماں سپیشیاں بچے اس کو کبر کرنے کے لیے جو بھی ہڈیاں جو بھی سشتم ہوتا ہے اتیادی یہ سب کیا ہیں پودگل ہیں وہاں پر اور وہاں پر پورے شریر پرمان آتما تو ہے ہی ہے تو ماتا کا گرب کیسا ہو گیا سچتہ چت شیط اب دیکھئے نیچے والے سے ماتا کا گرب شیط ہے یا عشن ہے یا شیط عشن ہے بھائی منوشی اگر برف والے استان پہ جا کے پیدا ہو رہا ہے تو وہاں پر ماتا کا شریر بھی تھنڈا ہوگا اور اگر جا کے افریقہ ایسے ریگستان میں جا کے پیدا ہو رہا ہے تو وہ گرمی ہوگی وہاں پر ہے نا تو جو تھنڈے استان کے منوشے ہیں ان کی یونیاں اسی پرکار سے ہوگی اور جو گرم استان کے منوشے ہیں ان کی یونیاں سیت ہوگی تو کیسا ہو جائے گا یہ بھی جیسے دیوتاں اور نارکیوں کا تھا یہ استان پر ڈپینڈ کرتا ہے یونی کہ کس استان کا وہ پرانی ہے شیط عشن یعنی کی تھنڈے استان کے منوشے کی یونی کیسی ہوگی شیط ہوگی اور گرم استان کی کیسے ہو جائے گی اشن ہو جائے گی اشن ہو جائے گی گرم استان کی اشن ہو جائے گی کہ منوشیوں کی یونی اب اس میں سے ہم کیا لیں گے تیسرے والے میں سے اب سوچ کے بتائیے سمبرت مانے ڈھکا ہوا سمبرت مانے ابرا ہوا سمبرت مانے کچھ ڈھکا اور کچھ ابرا سمبرت بہت جلدی بتایا بہت اچھی بات ہے کیسے کیونکہ ہم نے یہاں بتایا تھا کہ بل کسی کو دکھائی نہیں دے گا کہ کہاں سے نکلے گی اپاس سیعہ بھی کوئی دیو تا ڈھننے جائے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں اب کونسی دیو کا جنم ہونے والا ہے تو اپاس سیعہ بھی ان دیووں کو دکھائی نہیں دے گی اور جو دیو پیدا ہونے کے بعد انتر مورت کے بعد وہاں سے نکل گیا وہ بھی دوبارہ چاہے کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا چلو چل کے دیکھ کے آتے ہیں تو ایسی کوئی صبح نہیں ہے گپتستان پر ہوتی ہے اب یہاں پر جو ماتا کا گرب ہے جو اندر کا حصہ ہے وہ کیا ہے باہر کے لوگوں کو اندر کو دکھائی نہیں دیتا پرنتو کیا ہوتا ہے کہ جب گرب میں جیو آتا ہے تو کچھ ایسے پہچان کے چن ہو جاتے ہیں تھوڑا سا پیٹ بڑا ہو جائے گا ایسے ہی جانوروں اتیادی میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ گرب باتی ہے گائب ہیں اندر جانور تو اس کو کیا بولتے ہیں کچھ چیز ڈھکی ہوئی ہے اور کچھ ابری ہوئی ہے جس سے پتا چل جاتا ہے دوسرے جیو کو کہ یہاں پر اس اس تھان پر کوئی جیو آ گیا ہے تو اس کو کیا بولیں گے سمبرت ویبرت یعنی کی کچھ اس تھان ڈھکا ہوا اور کچھ ابرہ ہوا جو ماتا کے گرب کا اس تھان ہے کچھ ڈھکا ہوا اور کچھ ابرہ ہوا ابرہ ماننے اوپر سے پیٹ ابر جاتا ہے کچھ ابرہ ہوا یعنی کچھ بھاگ دیکھتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا کچھ بھاگ دیکھتا ہے کچھ نہیں دیکھتا چھپا رہتا ہے تو جو کل کا سوتھ تھا ادھاران کے مادیم سے آپ نے سمجھا بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا اچار مہاراج نے یہ جو سوتھ بتایا اس کو آپ انے تری انچوں پہ بھی لگا سکتے ہیں بھئی گائے کی یونی کیسی ہوگی اس کا بھی گائے کی جو ماتا ہے اس کا گرب ہوگا اب وہ کیسا ہوگا کہ بھئی اس میں بھی یہی چیز ہوگی منوشی کی طرح سے کہ وہاں پر گائے کی آتما پہلے سے ہے ایک دوسری آتما اور آگئی اور جہاں پہ تھنڈے اس تھان کی اگر کہیں کی گائے ہیں کناڑا میں یا الگ الگ جہاں بہت تھنڈ پڑتی ہے تو وہاں پر شیط ہوگا اور جہاں پر بہت گرمی والا اس تھان ہے تو اس کا گرب گنم ہوگا وہاں پر بھی یہی چیز لگ جائے گی تو یہاں پر سممورچن کی چرچہ ہم نے ادھاران میں نہیں کری ہے کیونکہ وہ تو ستہ اتپن ہو رہے ہیں یہ جنم کی کس کی بات کر رہے ہیں ہم گربج کا ادھاران لے لیا اپات کا لے لیا سممورچن میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں کہ وہاں پر اب کوئی جی پہلے سے جا کے جل میں اتپن ہو گیا تو بھئی وہاں پر پہلے سے کوئی اہنکے نہیں ہے تھنڈا پانی ہے تو پھر کیسا ہوگا جی کچھ ڈھکا ہے کہ وہاں کوئی گرب اتیادی نہیں ہے وہاں تو سیدھے سیدھے اتپن ہو جا رہا ہے ہے نا تو ایسے آپ انے پہ بھی اس کا ادھاران لگا سکتے ہیں اس پرکار سے یہ نو پرکار کی یونیاں ہوتی ہیں وستار سے یونیاں آپ کو بتائی ہیں چوراسی لاکھ ہوتی ہیں اس پرکار سے آپ کا یہ والا سوطر کمپلیٹ ہوا اب اگلا سوطر دیکھیں گے بہت ہی انٹریسٹنگ شوطر ہے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا ادھاران میں گرب کے اندر انڈا بھی مانا جاتا ہے انڈے سے اتپن ہونے والے جیب بھی گرب جنمی ہوتے ہیں کیوں کیونکہ استری اور پروس کا سنیوں ہونے پر بڑے جیبوں کے انڈا ہوتا ہے یہ لکھ لیا آپ نے اب یہاں سے مٹا دیتے ہیں پتیس وانسوطر آپ کا آج کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کا ہم تیتیس وانسوطر دیکھتے ہیں بہت ہی آسان سا ستر لگے گا وہ آپ کو کیونکہ اس کو ایکسپلین پہلے سے ہی کیا جا چکا ہے کیا ستر ہے تیتیس وانسوطر جرائیو جانڈج پوتا نام گربہ جرائیو جرائیو پوتا نام گربہ پوتا نام گربہ جرائیو ایک جرائیو جنم کے اندر کون کون سے بھید ہو سکتے ہیں اس کا سندی وچھت کریں یہاں پر جرائیو نہیں ہے یہ کیا ہے جرائیو جب اس کی سندی وچھت کریں گے تو کیا بنے گا جرائیو اور یہاں سے لے لیا تو کیا بن گیا انڈج کیا بنا جرائیو انڈج اور اس کا بعد میں آیا پوتا نام گربہ یعنی جو گرب جنم والے جی تھے تین پرکار سے جنم بتایا جس میں دوسرا کیا تھا گرب جنم والا تو اس میں کیا کہ دیا چار مہاراج نے انڈج مانے انڈے سے اتپن ہونے والے بھی گرب کے ہی مانے جائیں گے یعنی کی تین پرکار سے گرب جنم ہو سکتا ہے جرائیو جو سکتا ہے انڈج ہو سکتا ہے اور تیسرا کون سا پوت ہو سکتا ہے ان تینوں کا مطلب اب سمجھیں گے پہلا نکالا جرائیو ج دوسرا انڈج اور تیسرا پوت یعنی ان تین پرکار سے گرب جنم ہوتا ہے جرائیو ج انڈج اور پوتا نام سے کیا بنا پوت ان تین وں کا مطلب سمجھتے ہیں گرب جنم ان تین پرکار سے ہو سکتا ہے ارثات جرائیو انڈج اور پوت ان جیو کے گرب جنم ہوتا ہے ارثات اس کے بعد ایک کیا نکلا گرب ارثات جرائیو انڈج اور پوت ان جیو کے گرب جنم ہوتا ہے ہم نے پرسو بھی دیا تھا کہ جو سممور چن جیو ہیں بہت سارے دیکھے ہوں گے تتلی ہے یا کچھ مکھیاں ہیں چھوٹی والی مکھی بھی بڑی مکھی بھی کئی بار آپ نے دیکھا ہو گا یا سنا ہو گا کہ وہ بھی انڈا دے دی تی ہیں مکھی بھی بچے 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 سارے مکھی بھی چھوٹے بچے دے دی تی ہے چیٹی کے بھی سنے ہوں گے لیکن کئی بار تتلی اتی اتی آدھی کہ کبھی سنے میں آ جاتے ہیں تو کیا وہ انڈر جی مانے جائیں گے کیا ان کے گرب جنم تھا سم مور چھن تھے تو بھلے ہی چھوٹے جی انڈا دے بھی دیں لیکن وہ کیونکہ سم پرک سے نہیں ہوا ہے وہ انڈر نہیں مانا جاتا ہے وہ کیا مانا جائے سم مور چھن ہی مانا جائے گا یہ ہاں پر انڈر کیا ہے جو اس تری اور پروش سے ہوئے جیسے کہ مرگا ہو گیا ہے نام مرگی ہو گئی تو ان کے انڈا ہو گیا بتک ہو گئی سام ہو گیا ایک سام ہو گا ایک فیمیل سام ہو گی تب انڈا ہو گا اس پرکار سے کیا بولیں گے اس کو گرب جنم بولیں گے اب جرائیج کیا ہوتا ہے جرائیج ہوتا ہے کہ ایسے جیو جب پیدا ہونے پر ان کے کچھ ایک جال یا جھلی ہوتی ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے جو جھلی کے ساتھ پیدا ہو اس کو کیا بولتے ہیں جرائیج 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 مانے کیا ہے بڑا پا ہے نا کوئی اوپر سے ایک کور ہوتا ہے جنم کے بعد جلی بولتے ہیں تھیلی بولتے ہیں ہے نا آپ لوگ انہیں سنا ہوگا یا جو لوگ رکٹ رتیادی ہوں گے جن کے گھروں میں ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو سنا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں جرائیج کو جو جی کسی جلی یا تھیلی کے ساتھ اتھپن ہوتے ہیں تو اس کو بعد میں تھیلی کو ہٹایا جاتا ہے آپ نے ادھارانوں میں سنا ہوگا آدھنات بھگوان کے پتہ نابی رائے بھگوان تھے تو نابی کے ساتھ تھا تو یہ انہوں نے سکھایا اس کال میں ایسا پریورتن آیا کہ ایسے بچے اتھپن ہونے لگ گئے اس سے پہلے بچے اپنے آپ سے اتھپن ہوتے تھے جو بھوگ بھومی ہوتی تھی وہ الگ چیز ہوتی تھی اس کی چرچہ بھی کبھی کریں گے اس کے بعد جو چطرد کال اتھپن ہوتے تھے وہ اپنے گرب جنم سے ہونے لگے تو یہ جرائیوز کا مطلب کیا ہے جیسے نابرائے بھگوان نے سکھایا ایسے ہی جرائیوز مانے تھیلی سے اتھپن ہونے لگ گئے جیو جب جنم کے ساتھ میں جو جیو اتھپن ہوا تو اس کے جال کے سمان تھیلی یا جلی لپٹی ہوئی ہوتی ہے جنم کے سمیں جیو کے اوپر جال کے سمان تھیلی ایک ہوتی ہے یا جلی بھی بول دیتے ہیں اس کو لگی رہتی ہے تو ان جیو کو کیا بولتے ہیں جرائیوز جیسے منوش ہے انڈے سے نہیں نکل رہا گائے بھینس ہیں انڈے سے نہیں نکل رہی بس کیا تھا جب گرب میں جیو گیا تو اس پہ ایک دھیرے دھیرے کر کے اس کو کور کرنے کیلئے جلی بن گئی اور جب وہ باہر آیا تب اس کے جلی لگی رہی وہ سمئے بعد یا تو باقی لوگ اس کو ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں جال کے سمان جو بہت ہی کر ہے اس کے لئے گائے بہنسوں کی نرمم اتیا کر دی جاتی ہے بعد میں دودھ نکال لنے کے بعد بچوں کو بھی نہیں دیا جاتا ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ہاں جو ہسپیٹل ہے ابھی دانم کا تو وہاں پر ایک بہنس نے بچے کو جنم دیا تو دیکھ سکتے تھے کئی لوگ نے گاؤ اتیادی میں پہلے دیکھا ہوگا جلی سب کے لگی ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں جلی جنم کو جرائیو جن دوسرا جنم کون سا ہے انڈ جنم کس کے پرکار چل رہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ کنفیوزن یہیں آتا ہے انڈے والا تو انڈج جنم ہو گیا کیا بول دیتے ہیں ایک گرب جنم ہوتا ہے ایک اپاس جنم ہوتا ہے ایسا نہیں جنم تین ہی پرکار کا ہے سممور چھن گرب اور اپاد انڈج جو ہے وہ گرب کا بھید ہے الگ سے نہیں ہے کہ ہم نے گرب بول دیا اور انڈج بول دیا گرب کے اندر آئے گا ٹھیک ہے ہی والا کنفیوزن والی چیز ہے اس لئے اس کو کئی بار آپ کو اچھے سے سمجھا یا ہے ہاں جو جی و انڈے سے اتھپن ہوں پرانتو کون سے والے جی میں جہاں اس تری اور پر اس کے بعد میں انڈا آیا یعنی کی مرگا مرگی مرگی جو گیا ہے نا پکشی ہو گئے سارے ساپ ہو گئے چھپ کلی ہو گئے جی سرپ ہے نا چھپ کلی سمجھ کے بہت سارے ایسے جی ہوتے ہیں جو کچھ جی چلتے بلوں کی آئیں گے اتنی جور پہلے ہمیں کسی نے بتایا کیوں نہیں سمجھایا کیوں نہیں ہم ایسے کام نہیں کرتے ہم ایسی چیزیں نہیں کھاتے ہم جیو انسا نہیں کرتے ہم دوسرے جیو کو دکھ نہیں دیتے ہم کش کش ہم کش اتیادی نہیں کرتے تو بعد میں پچتاوہ ہوتا ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہے جو کیا ہے تو فل بھوگ نہ پڑتا ہے اسی لیے اب بتایا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے اس کے بعد ہم سبھی کی مرجی ہے ہم جیسے کرم کریں گے تو ویسا فل ہم سبھی کو بھوگ نہ پڑے گا آپ سبھی اچھے اچھے کرم کریں انہی بھاوناوں کے ساتھ آج کا ہمارا یہ کون سا ستر تھا 34 ستر سم آپ کرتے ہیں پھر کل ستر میں ہم مرجن جیو کی چرچہ کریں گے اور پانچ پرکار کے شریروں کا وڑن کریں مہابیر بھگوان کی جیو بھولی انتہ انت سد پرمیشتی بھگوان کی جیو بھولی آچار بھگوان سری امہ سوامی جی مہراج کی جیو چارتر چکر ورطی سری شانت ساگر جی مہراج کی جیو بھولی آچار بھگوان سری بدیا نمی مراج کی سبھی کو جیجن سندر جی دو گڑندو